یہ جو وقت آیا ہے یعنی یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں اللہ اپنی قدرت دکھا کر اپنی رحمت کی طرف متوجہ کرتا ہے یا جہاں اللہ اپنی قدرت دکھا کر ہمیں بندگی کے لیے تکار مگر فراموش شدہ آجزی کی طرف متوجہ کرتا ہے اس ماحول میں جو چھلک رہا ہے اللہ کے ذکر سے مطیئے غیر معموقی ماحول ایسا ہے کہ اس میں سکاکر بننے یا قابل نہ رہنے یا اللہ کے ساتھ تعلق میں پیدا ہو جانے والی قدرت دکھتا کمیوریوں کو دور کرنے کے جتنے مواقع ہیں وہ عام حالات میں نہیں ہوا کرتا ہے تو ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سے تعلق بھی یہ دونوں قدریں ہمیں با حال کرنے کی با حال کرنے ان کے دہیا کی قابلش کرنے کے لیے مطلوب مجاہدہ کرنا آج ہر عمل سے زیادہ دکھتا ہے مطلب اگر ہم نے اس موقع کو بندگی میں صداقت فائدہ کرنے کا ذریعہ نہ بنایا اگر ہم نے اس بے بس کر دینے والی پاپا کو اللہ کی خدرت اور اللہ کی جلال کی محسانی کی حیثیت سے محسوس کرنے کا چلن نہ اپنایا گیا تو پھر داہر ہے کہ پھر قیامت ہی جگائے گی ہمیں پھر پھر ہم سے اس وقت منوایا جائے گا جب ماننا کوئی حجر نہیں رکھتا تو ابھی اللہ کو ماننا اپنی اوقات کو پہچاننا اور اللہ کی خدرت اور رحمت کو چکاننا بلکل ایک سانس کے فاصلے پر ہے اس سہولت سے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا اسے پھر شورِ قیامت جگرائے گا اور وہ شور اور اس سے جاگنا یعنی وہ شور سے جاگنے پر بیداری کا عجر نہیں ملے گا ورنہ تو اللہ کی معرفت تو جہنمیوں کو بھی جہنم میں حاصل ہو جائے گا لیکن اس معرفت کا کیا فائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آپ کی میزبان طوبہ ظلفکار رفا ایف ایم وان اٹھو پوائنٹو سے حاضر ہیں پروگرام کا وقت شروع ہوا جاتا ہے اکرا اس کے میزبان ہے شوال آمین گفتگو کریں گے سید مہر الدین افزل ناظرین اور سامین آپ اس پروگرام کو رفا ایف ایم وان اٹھو پوائنٹو کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں ازم پاکستان ڈاٹ ٹی وی پر اور اس کے علاوہ ای ڈیو ٹی وی ڈاٹ ایچ سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر بھی دیکھ سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف اکرا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اکرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث شوال آمین یہ پروگرام آپ ازم پاکستان ڈاٹ ٹی پر ای ڈیو ٹی وی پر اور سمات فرما رہے ہیں آپ رفا ایف ایم وان اٹھو پوائنٹو پر ناظرین اور سامین آج ہمارے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں سید مہر الدین افزل صاحب یہ محترم ہم میں بتائیں گے آج ہم یہ اللہ تعالی سے رجوع کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلا ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو یہ بات کرتے ہوئے ہماری فیلنگ کیا کہتی ہے کیا ہم اس کو دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں اور اگر وہ ہم اس کو دل سے نہیں بھی پڑھتے تو اس کا کیا ہمیں عجر اس طرح ملتا ہے اس طرح کے سوالات ہمارے سامنے اٹھتے ہیں اور یہ بھی کہ اس کا عجر کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کے السلام علیکم السلام یہاں آج شروع گفتگو میں ہی ایک کنفیوجن سے آغاز ہو رہا ہے کہ عجر کیا ہے اس کے پڑھنے کا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو عجر کا معاملہ ہے اس نے بہت کنفیوز کیا ہے ہم کسی بھی نسخے کو جو ہمیں ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہو اس کو پڑھ کے شفا حاصل نہیں کر سکتے کلیر ہے یہ بات اور جب تک کہ ہم اس نسخے کے مطابق عمل نہ کریں اس میں لکھی ہوئی دباؤں کو کھائیں نہیں اس وقت تک ہمیں شفا حاصل اسی طرح سے اگر ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو جب تک ہم روٹی کھانے کا انتظام نہ کریں اور ہم صرف گندم اور چنہ اور چاول کہتے رہیں تو ہماری بھوک نہیں مٹ سکتی ہمیں ضرور گندم چنہ چاول اس کا انتظام کرنا ہوگا اسے پکانا ہوگا اسے پھر کھانا ہوگا تب ہماری بھوک مٹے تو دنیا کے سارے معاملات میں جو ہمیں روز مرہ پیش آتے ہیں ان میں تو ہم صرف تلاوت کو کسی نصفے کی ہم عجر کا باعث نہیں سمجھتے ہم بھوک مٹانے کا باعث نہیں سمجھتے ہم پیاس مٹانے کا ذریعہ نہیں سمجھتے صرف ایک ہدایت ایک قرآن مجید ہی ایسی چیز ہے جس کو ہم پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں عجر مل جائے گا اچھا اب اگر آپ شروع کی نشست یاد کریں تو ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی پکار ہے اور انہوں نے چالیس سال اپنی زندگی کے گزارے اور جب اس دنیا کے نظام سے انتہا درجہ دلشکستہ ہو گئے تو اپنے رب سے لو لگائی اور اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ لگائی کہ یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اور یقیناً تو نے جو صلاحیتیں جو قوتیں ہمیں دی ہیں بطور انسان ایک دن تو اس کا ہم سے حساب لے گا اور آج دنیا جس طرح سے چل رہی ہے تھوڑی اسی دیر میں تصور کی تصور کریں اور اس دنیا کا جائزہ لینا اندازہ کریں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سمالا تھا تو اس وقت آپ نے یہ دل میں یہ دکھن محسوس کی کہ یہ میرا جو معاشرہ ہے میرا جو خاندان ہے قبیلہ ہے جو ملک ہے اور پھر ساری زمین کے لوگ ہیں یہ کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں آپس میں لڑ لڑ کے یہ مر جائیں گے ایک دن ختم ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں کر پائیں گے تو مجھے یہ جتنی بھی تعریف تھی یہاں تک اس کی جو غرض و غائق تھی وہ یہ ایک جملہ ہے یہ دعا ہے اصل میں کہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا اس لیے کہ انسان کے سامنے ایک راستہ نہیں ہے ہزار راستے ہیں جو اس کے خالق نے اس کے لیے متعین کر رکھا ہے تو اس راستے کی طلب اہدن السراط المستقیم ہے یہ دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا اب کسی کو کسی رہنما کے سامنے سیدھا راستہ مانگا جائے اور اس سے سیدھا راستہ مل بھی جائے اس کو پورا نقشہ بنا کے دے دیا جائے ہدایات دے دی جائے پھر وہ اس پر چلے نہیں پھر وہ اس پر آگے قدم بڑھائے نہیں تو آپ بتائیے کہ کس چیز کا آپ پھر طلب کر کی طلب کر رہے ہیں اس سے کس چیز کا عجل مانگ رہے ہیں اس سے اچھا باقی یہ کہ ہر چیز میں ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے ملٹیپلائر ایفیکٹ وہ اس طرح سے ہے کہ مجھے بھوک لگی تو میں نے گندم کاشت کیا اب اس کے لیے سب سے پہلے مجھے زمین بنانی پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کاشتاری کے لائق بنانا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد پہلی فصل ہو جاتی ہے جب پہلی فصل کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی فصل ہوتی ہے تو انسان کو بہت کچھ تجربے کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈوانٹیج ملنا شروع ہو جاتا ہے پہلی مرتبہ جس طرح سے جس مشقت سے اس نے مشین زمین تیار کی تھی اس سے کم پھر اس کے بعد ہوتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ بہت کچھ سیکھتا جاتا ہے اور بہت سے کام اس کے اشاروں سے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے نہ کیے بغیر بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے مددگار بہت سے چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہے یہ ایفیکٹ اس وقت آتا ہے جب اس نے بیسز میں کام کیا ہوا اور یہ ہم اپنی پوری زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو شاہ پچاس سار سال کے زندگی گزار چکتا ہے ایک ایکٹیو لائف گزار لیتا ہے اس کو اٹھارہ سال کے بندے کی طرح سے سکریچ سے کام نہیں کرنا ہوتا بہت سے کام آگے چل کے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں اشاروں میں ہو جاتے ہیں یہی معاملہ ایمان کا ہے ایمان کا بیچ جب انسان کے دل میں جگہ بناتا ہے اور جب عمل سے اس کی درخت پھوٹتا ہے اور وہ وسی سایدار درخت بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا الحمدللہ کہنا بھی اس کا سبحان اللہ کہنا بھی اس کا اہدن السرات المستقیم کہنا بھی زبان سے وہ بے پناہ عجر کا باعث بن جاتا ہے لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے کہ سب سے پہلے دل میں ایمان ہو اور اس ایمان کے مطابق اس کے عمل کا اظہار ہو رہا ہو اور اس کے عمل کا جو سایہ ہے درخت کا جو سایہ ہے وہ وسی سے وسی تر ہوتا چلا جا رہا ہو اب جس آدمی کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اور اس کا عمل جتنا اس میں اس سے مطابقت رکھتا ہوا بہترین عمل ہوگا اتنا زیادہ اس کو یہ الفاظ کہنے پہ عجر جبل اور جتنا بھی آپ چاہیں اللہ تعالیٰ کیا عجر کی کوئی کمی نہیں وہ ملتا چلا جائے گا تو لیکن اس اگر کچھ نہ ہو دل میں کچھ نہ ہو عمل میں کچھ نہ ہو تو اس کے بعد آپ جتنا بھی کہہ لیں نتیجہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر ہم پیش ہوں گے تو وہ واضح ہو جائے گا اب اہدن السراط المستقیم کو لے لیتی تو یہاں اس سے مطلب یہی ہے کہ راستے اور بھی ہیں اور یہ راستے کس کے بتائے ہوئے ہیں یہ راستے ظاہر ہیں انسان کے ہی بتائے ہوئے ہیں ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ اگر فرض کریں کہ آدم علیہ السلام آج تک زندہ ہوتے اور یہ تیہ ہو گیا ہوتا کہ آدم علیہ السلام قیامت تک زندہ رہے اور یہ بات سب کو معلوم ہوتی ہنڈر پرسنٹ لوگ اس پہ یقین بھی رکھتے یہی آدم ہیں یہی ہمارے والد ہیں یہی جنت سے آئے تھے یہی اللہ تعالیٰ سے منڈیٹ لے کر آئے تھے یہاں پر تو پھر ہم سب انسانوں میں سب سے زیادہ کس سے ہم رجوع کرتے آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے کہ آپ ہدایت دیتی یا کسی اور کے پاس جاتے میں ایک فرضی سینیریو بنا رہا ہوں کہ سارے انسان ان کو اپنا باپ مانتے اور وہ حیات ہوتے تو ہم لازمان انہی کے پاس جاتے کہ آپ ہی ہم گائیٹ کیوں اس لیے کہ ہم کہتے بھئی اتنے ہزاروں سال سے وہ یہاں موجود ہیں تو وہ زندگی کے سارے نشیب و فراز دیکھ چکے ہیں اب ان کی بات سے بڑھ کر اور کسی کی بات نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے آدم علیہ السلام تو نہیں ہے اب میں یہ بات کس لیے یہ میں نے سینیریو کس لیے بلد کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جس کی ساٹھ سال ستر سال زندگی ہے وہ کتنا کچھ سوچ سکتا ہے کتنا کچھ جان سکتا ہے اور کتنا کچھ دیکھ سکتا ہے کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو اس کی نظر محدود یہ بات مان لیجئے کہ انسان کی نظر محدود ہے وہ بالکل اپنے صرف سامنے تک دیکھ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان خود ایک جان ہے اس کے اپنے خواہشات ہیں اس کا جسم ہے اور اس کی روح ہے روح کے اپنے تقاضے ہیں جسم کے اپنے تقاضے ان دونوں کے تقاضوں کو ہی وہ خود میچ نہیں کر سکتا مختلف اوقات میں پھر یہ مختلف انسان مل کر جب ایک اجتماعیت بناتے ہیں کسی کا مزاج کچھ ہوتا ہے کسی کی ترجیح کچھ ہوتی ہے کسی کی ترجیح کچھ ہوتی اس لیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے رجحان کی طرف جائے گا تو ہمیں لازم ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کے لیے ہمیں ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو سب سے اوپر ہو جس کی نظر تمام چیزوں پر چھاہی ہوئی ہو اور وہ ہر پہلو کو دیکھے اور اس کا اپنا کوئی باعث نہ ہو انسان بغیر باعث نسکے رہی نہیں سکتا اس کی اپنی اس وقت جو دل کی خواہش ہوگی اپنی جسم کی ضرورت ہوگی اپنی برادری کی ضرورت ہوگی اپنے ملک کی ضرورت ہوگی اس ضرورت کے مطابق وہ ڈیل کر یہ کوئی رہنمائی کرے گا راستہ دکھائے گا تو وہی درست راستہ ہوگا یہ ہے بنیادی پیغام اس دعا کا اہدن السراط المستقی کہ مالک آپ ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں آپ نے اگر ہماری رہنمائی نہ کی آپ نے ہمیں راستہ نہ دکھایا تو ہم تو بھٹک جائیں ہم ضائع ہو جائیں جس طرح سے ہم اس وقت لڑ دھگڑ کے ضائع ہو رہے ہیں اسی طرح سے ضائع ہو جائیں اب اسی دعا کے نتیجے میں یہ قرآن عظیم ہمیں ملائے آپ دیکھئے آپ ایک چھوٹی سی منزل متین کرتے ہیں اسلام آباد سے لاہور جانے کے لیے یا اسلام آباد سے گجرات یا کہیں بھی کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو ہر تھوڑے دیر بعد گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اتھر مرنا ہے اتنے پانچ سو پھر آپ جانا ہے پھر سیدھے جانا ہے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے آپ کیوں فالو کر رہے آپ بہت سمجھ دار ہیں اس لئے فالو کر رہے ہوتے آپ کو معلوم ہے کہ اس نے جو میں نے جو اس کو اپنے منزل اور مقام بتا دیا ہے اس کی ساری باریک وں ہمارے پاس قرآن مجید ہونا چاہیے اور یہ تعویز کے طور پر نہیں ہونا چاہیے کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں اس بات کا کہ موبائل کا ڈیوائس آپ اپنے گاڑی میں رکھ لیں اور اس کا سوئیچ آف کر دیں اور آپ سمجھیں کہ گوگل آپ کی ہدایت کر دے گا آپ دے گا سوئیچ آف کر دیا یا بیٹری چارج ہی نہیں ہے دل میں ایمان ہی نہیں ہے یقین ہی نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کو تعویز بنا کے گلے میں لٹکا لیں اور زبان سے اس کا ورد کرتے رہیں کہ یہ سب سے اچھا رہنما ہے پھر بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے جس طرح سے سوئیچ آف کر کے آپ گوگل سے رہنمائی نہیں لے سکتے اسی طرح سے اگر آپ کے ایمان کی بیٹری چارج نہ ہو آپ نے اس کو آف کر کے رکھا ہوا ہو تو آپ پران مجید کو کتنے ہی اپنی گاڑی میں رکھیں اپنے گھر میں رکھیں اپنی جیب میں رکھیں اپنے جلے میں لٹکا لیں آپ اس سے ہدای آسل نہیں کر سکتے تو اس سارے اس دعا کا جو مغز ہے وہ اہد نصرات المستقیب ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا انسان کی مجبوری انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے بہت کم غور کرتا ہے روز مردہ زندگی کے اپنے سارے معاملات کو بہت باریک بینی سے دیکھتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے لیکن جس زندگی پہ جس نتیجے پہ پہنچنے والا ہے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتا اس کی طرف اتنا غور و فکر نہیں کرتا نتیجتا چھوکریں کھاتا ہے کبھی انسان جب خود اپنا رہنما بن جاتا ہے تو کبھی وہ کسی ایک پہلو پہ غالب ہو جاتا ہے ابھی تازہ ترین کرونا کا ہی معاملہ ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو دو چیزیں تو کم سے کم ہیں جن کا کوئی توازن نہیں بن پا رہا ایک ہے لوگ ڈاؤن اور ایک ہے بھوک کہ اگر مکمل لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو معاشی تباہی برپاہی ہے اور اگر تھوڑا بہت رکھتے ہیں یا لوز سوڑ دیتے ہیں تو صحت کا مسئلہ ہے مر جائیں گے انسان بیماری سے مر جائیں گے اب انسانی فکر اس پہ ہی جو ہے وہ پورا کوئی صحیح فیصلہ متفقہ فیصلہ آج تک نہیں کر پائی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور اس میں لاکھ اختلاف کے ساتھ چل رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے بیماری اور ایک ہے معیشت کی تباہی ان دونوں چیزوں کو مینج کرنا ہے ایک ساتھ اور انسان اسی کو توازن کے ساتھ مینج کرنے پر قاسر ہے پوری طرح سے اتفاق رائے نہیں ہے لوگوں میں ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ کوئی کچھ سوچتا ہے کسی کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں کسی کے اپنے علاقائی مفادات ہوتے ہیں ان کے پیچے نظر وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس ایک ایگزیمپل کو اگر آپ سمجھ لیں تو بھی آپ اس بات تک پہنچ سکتے ہیں کہ انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی صرف وہی ہستی اور وہی ذات دے سکتی ہے جس نے جس کے جو سب سے اوپر بن سکتی ہے یہاں اسی لیے اہد نصرات المستقیم کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مشہور دعا ہے کہ وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے راستہ بھی دکھائے تو جو سب کچھ دیتا ہے اس نے ہمارے لیے سانس لینے کا ہوا کا انتظام کیا جو پروردگار ہے اس نے ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے ترہ ترہ کے خوراکیں مہیا کی جو پروردگار ہے اس نے ہمارا چسم دھاکنے کے لیے ترہ ترہ کے لباس پیدا کیے تو کیا وہ رحمان و رحیم ہمیں ہدایت نہیں انسان کی دعا ہے اب آج بھی کوئی انسان ایک تڑپتے دل کے ساتھ دنیا جس طرح سے تباہی کی طرف جا رہی ہے انسان اس کا اپنے دل میں دکھ محسوس کرے اور تڑپتے دل کے ساتھ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے تمام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھا دے آپ سمجھیں کہ پہاڑوں کے برابر اس کو عجر ملے صرف اس دعا کر لے اس لیے کہ اس دکھے دل کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ انسانیت تباہی کی طرف جا رہی ہے کرونا کوئی لے لیجیے اس کے لیے ویکسین نہیں ملی کوئی شخص اگر بیٹھ کر رات کو یہ دعا کرتا ہے نماز میں کھڑے ہو کے دن السرات المستقیم یہ مانگ تا ہے اور دل سے یہ مانگ تا ہے کہ میں ویکسین بنا لوں ایسا کہ تمام انسانوں کو اس سے شفا مل جائے تو اس کا ایک مرتبہ کہنا بے پناہ عجر کا باعث ہو سکتا ہے کیوں لیکن یہ کہ عمل کا کوئی ارادہ نہ ہو عمل کا کوئی انتظام نہ ہو اور پھر زبان سے اہدن السرات المستقیم کہہ دینا اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے پہرحال اہدن السرات المستقیم وہ دعا ہے جو انسان کو سیدھا راستہ دکھانے دکھاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں یہ پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے جو ہدایت ہے سراسر ہدایت ہے تمام انسانوں کے اب اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا راستہ بھی ہے جن پر انعام نہیں ہوا وہ کیا ہے غیر المغضوب نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو آپ کا غزب جن پر ہوا غیر المغضوب علیہم جن پر آپ کا غزب ہوا اور بلط اللی اور جو بھٹکے ہوئے نہیں تو اب سیدھا راستہ کیا ہے جن پر انعام ہوا انعام کن لوگوں پر ہوا انعام ہوا انبیاء اور رسول پر انعام ہوا صدیقین پر انعام ہوا سہدہ پر اور انعام ہوا صالحین انبیاء وہ گروہ ہیں جنہوں نے انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو آ یہ انتہا درجے کے مخلص لوگ تھی تمام دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے انبیاء سے انسانیت واقف ہے یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ گروہ وہ ہے انسانوں کا جو مخلص ترین سچ ترین لوگ تھے جن کی ذات تمام تاثبات سے بالتر تھی جنہوں نے اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف انسانوں کی فلاہ و بہبود کے لئے کام کیا اور انہوں نے اللہ سے بندوں کو ملایا اللہ سے بندوں کو جوڑا یہ خلاصہ ہے انبیاء کا جن پر انام ہو اس کے بعد دوسرے جو گروہ آتا ہے وہ صدقین یعنی سچے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے تمام صداقتوں کو قبول کرتے ہیں جو اس کائنات میں ہیں خوشیدہ اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی سے پوری زندگی سے سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچائی اختیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد سہدہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک وطالعہ کی کبریائی اپنی زندگی پر اپنے جسم پر اور تمام دنیا پر قائم کرنے کی کوشش کی اپنے قول وعمل سے اس بات کی جواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں اس کے پاس جانا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو ایسے ترطیب دینا ہے کہ جو اس بات کی شہادت دینے والی ہو کہ لا الہ الا محمد الرسول تو شہادت کا مطلب صرف عطل ہو جانا نہیں ہے بلکہ شہادت کا مطلب اپنے قول اور فیل اور عمل انفرادی اور استماعی اس سارے عمل سے یہ شہادت یہ گواہی دینا ہے کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اور اس کے بعد ایک چوتھا گروہ ہے صالحین کا جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی جنہوں نے صدقین کا ساتھ دیا اور اپنی زندگی میں صالحیت کو اختیار کیا نیکی کو اختیار کیا بھلائی کو اختیار کیا انسان کے پاس ہر قدم پر دو راستے ہیں ایک اچھائی کا اور ایک قرائی جنہوں نے ہر قدم پر اچھائی کو اختیار کیا وہ صالحین میں یہ چار وروں ہیں جن پر قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا اب اس کے بعد اگر ہم آج ٹائم اگر ہمارے پاس بچتا ہے تو غیر المغضوب علیہم والدولین پر بات کریں خود بخود ختم ہو جاتے ٹھیک ہے تو بس ہم یہ آخر میں یہ کہیں گے کہ سور فاتحہ انتہائی اہم سورہ ہے اسے نہ صرف یہ کہ خود سمجھ کر پڑھنا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے سمجھ سمجھ کے سمجھا کے اور جتنا زیادہ اس کے اوپر وقت لگے اتنا زیادہ وقت لگانا وہ بھی کم ہے تو میں یہ اپنے سامین سے اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ سور فاتحہ کو اپنے گھر میں سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں ہر ہر لفظ کو سمجھیں ہر ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں اس لیے کہ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس جو بیس اگر آپ کی بن گئی آپ کی اور آپ کے بچوں کی تو آپ نہیں ہوں گے اس دنیا میں لیکن آپ کی اولادیں اس پر قائم رہیں گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکیں گے تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے زیر دست لوگوں کی تربیت کے لیے بھی یہ صورت بہت اہم ہے کہ اس کی علیم ہو اس کی تفسیر ہو اس کی تشریح ہو اور اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھا جائے ہر نماز میں ہم ایسے ہی تو نہیں پڑھتے اسی لیے پڑھتے ہیں کہ بار بار اس کی یاد دہانی ہو تو بار بار اس کے مزامین کی مفاہین کی تفاصیر کی بھی تقرار ہونی چاہیے یاد دہانی ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں بہتری لاسکیں اور یقیناً اس کے ذریعے سے بہتری آئے گی آج ہم یہی پہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ ہم اس کو پوری صورت کو بھی ایک مرتبہ ریویو کر لیں گے اور آخری جو حصہ ہے غیر المفضوب یا ریہم بنالدالدی اس پہ بھی ہم گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر ضرور کریں گے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھی انداز میں اس کو پیش کیا ناظرین اور سامین میں آپ سے اگر کہوں کہ اس گفتگو کا جو ایک چلنے کا جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ اس کی منزل ہوتی ہے اگر وہ کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تب ہی وہ کسی راستے پر چلتا ہے تو سرات مستقین ہمیں منزل مقصود کی طرف لے کے جاتی ہے اور منزل مقصود بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین ہے اور یہ اپنے دل میں رکھنا بہت ضروری ہے اس جگہ میں کہ ایلیمنٹ ہے یہ بہت زیادہ اجازر ہوتا ہے دوسری طرف جو انہوں نے بات کی کہ ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے میانہ روی رکھنی چاہیے اپنے کولو فیل میں اور اپنے عمل میں کہ ہم اگر اس چیز کو بول رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں تو اس کو ہم صرف وربل طور پر نہ رکھیں ہم اس کو دل سے پڑھیں اور یہ بھی کہ ہم بعد میں آکے اس پر عمل بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کا بہت شکریہ سید مہر الدین صاحب کے آپ نے اچھے انداز میں پیش کیا ناظرین اور سامین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اگلے ایپیسوڈز کے لیے یہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں قیرت گیرز کے معاول کا خیال رکھیں اللہ نے غیبان اللہ حفظ سامین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اگرہ سنتے رہیے رفا ایفمونٹ 2.2 آئیے چلتے ہیں کلام اکبال کی طرف کلام اکبال پڑھ رہی ہیں دوبا سلفیکار گے سوی تابدار کو اور بھی تابدار کر خوشوں خیرت شکار کر قلبوں نظر شکار کر گے سوی تابدار کو تو ہے محیط بیکرا تو ہے محیط بیکرا میں ہوں ذرا سیا بجو یا تو خدا شکار ہو یا تو خدا شکار ہو یا مجھے آشکار کر گے سوی تابدار کو باغے بہشت سے مجھے باغے بہشت سے مجھے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر گے سوی تابدار کو گے سوی تابدار کو اور بھی تابدار کر خوشوں خیرت شکار کر کلبوں نظر شکار کر گے سوی تابدار کو سامین آپ سن رہے تھے دوبا سلفیکار کی آواز میں کلام اقبال سنتے رہیے رفا fm182.2